اسی سے واپس جائیں گے نا ناظرین اس وقت میں جا ہے وہ یہ ویلنگ وال ہے پانی آ رہا رہا جاتے ہوئے جاتے ہوئے نہیں یہ جی یہودیوں کی ویلنگ وال ہے اب مفسی صاحب تفصیل سے بتائیں گے اس بارے میں تو ہم اس کے قریب جا رہے ہیں وہ قریب جا کے دیکھیں گے یہاں سے یہاں سے ان کا بہت مقدس مقام ہے یہودیوں کا ناظرین اس وقت میں یہودیوں کی مقدس ترین جگہ ہے ویلنگ وال ادھر ہوں جو یہاں پر جنیا سے جوئیش آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جوئیش جو ہے وہ دن میں دو دفعہ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا پہلے وضو کرتے ہیں میں بتاتا ہوں وضو کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو ہینڈل ہوتے ہیں اس کے اس کو بھرا جاتا ہے پہلے سدھی ہاتھ سے پکڑ کے یہ ایک دفعہ یہ دو دفعہ یہ دو دفعہ ہو گیا یہ دو دفعہ ہو گیا یہ ہو گیا تین دفعہ یہ جوئیش کا یہودیوں کا بھجو ہو گیا یہ دو پاٹکا ہوتا ہے دیکھیں آپ پس تین تین دفعہ دونہ ہاتھوں کو دھوائیں یہ بھجو ہو گیا ہم لوگ تو پکایدہ پورا بھجو کرتے ہیں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے ناظرین یہ بھیلنگ بول ہے یہ ساتھ میں ہمارا پورا گروپ کھڑا ہے اور بردر احمد جو لوکل گارڈ ہیں وہ انہیں بتا رہے ہیں ہم مسلمانوں کے لئے کیوں بڑی احمد کی جگہ ہے تو رہا نیچے کریں وہ اس لئے ہے ناظرین کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ تشریف لائے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براک کو یہاں پر باندھا تھا اس کو حائط البراک کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی سواری کو باندھا تھا اور اس کے اس طرف جو ہے وہ مزد ہے اور تو ہمارے لئے اس لئے بڑی احمد کی جگہ ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا اور تمام انبیاء کی سواریاں بندی بھی تھی حضور نے بھی اپنی سواری کو یہاں باندھا اور اس کے بعد جی اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اور لے جا کر آپ نے انبیاء کی امامت کی ٹھیک ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے جویش یہاں کیا کرتے ہیں اصل میں جویش کا جو قبلہ ہے یا جو وہ ہے قبط السخرہ یعنی جو چٹان ہے وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ چٹان وہاں پہ قربانیاں پیش کی جاتی تھی حابیل اور قابیل کا واقعہ وہاں پیش آیا اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت اکارڈنٹو جویش حضرت اسحاق کی قربانی وہاں دی گئی اس کو مون موریا کہا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک جو ہے جبل مروہ جو ہے وہ تو مکہ میں ہے وہ یہاں نہیں ہے تو ان کے ہاں وہ مون موریا ہے ہم کہتے ہیں مروہ جو مکہت المکرمہ میں ہے اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی تمام انبیاء کا جو ہے وہ مقدس جگہ تھی اور وہ وہاں پہ قربانیاں اور نظرانے پیش کرتے تھے لہذا وہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا ٹیمپل بنایا تھا تو وہ اس جگہ پہ بنایا تھا لیکن وہ یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے اس لیے اس کے قریب تریم جگہ جو ہے وہ یہ ویلنگ وال ہے اس کو دوارے گریہ کہا جاتا ہے اور ہائی تل براک کہا جاتا ہے مسلمان ہائی تل براک کہتے ہیں اور دوارے گریہ یعنی رونے کی جگہ یا ویلنگ وال اچھا یہ جہودی جہاں آکے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ اپنے پیپروں پر اس کے اوپر جو ہے نا کاغذ کے اوپر اپنی وشیز لکھتے ہیں اپنی نظریں مرادیں دعائیں اور وہ جا کے وہاں پہ وہ اندر جا کے جو ہے اس کے اندر دالتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کئی پیپر ہیں وہ ٹھیک ہے وہ اندر دالتے ہیں یہ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں روتے ہیں اچھا روتے کیوں ہیں اس لیے روتے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہیں رو رو کے کہ بھئی ہماری جو حکومت تھی حضرت سلمان کی حضرت دعوت کی وہ دوبارہ حکومت قائم ہو دنیا کے اندر لہذا یہ اس کو دیوارے گریہ کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کے ہاں جو تصور ہیں نا سیگریگیشن کا نماز پڑھتے وقت عورتیں الگ ہوں گی مرد ہوں گے تو یہودیوں کے ہاں بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ مرد ایک طرف ہوتے ہیں یہ دیکھیں مرد ایک طرف ہیں اور عورتیں جو ہے وہ اس طرف ہیں نظر آرہی ہیں عورتیں یہ عورتوں کی سائٹ ہیں وہ جو آپ کو جویش فلیٹ نظر آرہا ہے یہ جو جھنڈا ہے یہ اسرائیل کا جھنڈا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اسرائیل کا جھنڈا ہے یہ اسرائیل کا جھنڈا جو ہے جو جویش ہوتے ہیں دیکھیں مرد ایک طرف جویش جو ہوتے ہیں یہ جھنڈا اصل میں تلیت ہے تلیت کہتے ہیں شال کو یہ جو شال ہوتی ہے یہ ہمارے جیسے ہم توپی پہن کے عبادت کرتے ہیں تو یہ شال اوڑ لیتے ہیں شال اوڑ کر عبادت کرتے ہیں اور یہ جھنڈا جو ہے وہ اسی اسی چیز کا ہے علامت ہے اور جو اس کے اندر سٹار بناوا ہے یہ حضرت دعوت علیہ السلام کا سٹار آف ڈیویڈ بناوا ہے اور سٹار کا جو کانسپٹ ہے رومنز کے اندر یہ تھا جیوش میں بھی ہے کہ عورت اور مرد کے ملاب سے ہی دنیا بنتی ہے نا یہ ایک سمبل ہے مرد اور عورت کا اور یہ جو بلو آپ کو نظر آ رہا ہے نا دونوں طرف بلو کا یہ ہے کہ جو اپنا دریائے میل اور دریائے فرات ان دونوں دریائوں کی درمیان میں جو گریٹر اسرائیل بنے گا یا اسٹیٹ آف اسرائیل ہوگی وہ اس جگہ ہوگی تو یہ دو بلو اس طرف جو ہے نشان نہیں کرتے ہیں اصل میں بیسیکلی یہ ان کی شال ہے اچھا آپ دیکھیں جویش کو یہ بہت سارے جویش ہیں جیسے یہ جو ہے یہ یہ جو ہیں ان کے ہاں یہ جس کو آپ کہہ لیں تھوڑا سا موڈرن جویش ہوتے ہیں ان کے اندر آرٹو ڈاکس ہوتے ہیں اور نون آرٹو ڈاکس ہوتے ہیں جو آرٹو ڈاکس ہوتے ہیں دیکھیں حضرت آہ سلمان علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے ان میں سے پھر وہ تقسیم ہو گئے تھے دو گروپ ہوئے تھے ان کے ہاں دو فرقے ہیں مین فرقے ایک اشک نازی ہیں اور ایک سفادی ہیں جو اشک نازی ہوتے ہیں وہ ہیں جو یورپین امریکن یورپین اور رومینین اور رشین اور جو سفادی ہوتے ہیں وہ یمن اور مروکن ایجپشن اور یہاں کے جو جویش ہوتے ہیں ان کو سفادی کہا جاتا ہے اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں انہوں نے ایک کیپ پہنی ہوتی ہے بڑی سی کیپ یہ جو کیپ ہوتی ہے یہ جو امریکن جویش ہیں امریکن جویش وہ کیپ پہنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یورپین یا امریکن ڈیویش ہے بلیک والی اور ایک بندے نے پہنے یہ گول سی چپکانے والی نہیں گول سی جو ہوتی ہے نا بڑی سی جو راؤنڈ ہیٹ ہوتی ہے اسکین کی طرح وہ جو ہے وہ پہنتے ہیں رشیان جو رشیان ڈیویش ہوتے ہیں وہ اس کو پہنتے ہیں اور ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ ٹوپی جیسے ہم عورتیں یہ بھی ٹوپی پہنتے ہیں اور ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک یہ ہاتھ میں لپیٹتے ہیں اُلتے ہاتھ میں لپیٹ کے اس کو فلیکٹریز کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سر پہ لگاتے ہیں اس کے اندر طورہ کا ایک حصہ ہوتا ہے لکھا ہوا اور وہ بانتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن روک لیتے ہیں اپنے سارا ہارٹ کے اوپر جو جاری ہوتی ہے بلڈ سرکولیشن اور پھر یہ ہلتے ہیں آپ نے دیکھا وہ ہل ہل کے عبادت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہلنے سے کیا ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن کرتی ہے اور جب وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ سارے جسم کے اندر جو ہے وہ سرائیت کر جاتی ہے اور باقی ان کے ہاں وہ جو جو چادر آپ نے دیکھئی ہوگی یہ چادر بانتے ہیں وہ 10 کمانڈمنٹس کی وہ ہے ایک رسی بانتے ہیں اس کے چاک دس کھونے ہوتے ہیں تو وہ 10 کمانڈمنٹس کی نشانی کے لئے بانتے ہیں اچھا ان کے ہاں یہ سائٹ پہ آپ نے دیکھیں کہ یہ بالڈ لکھلے ہیں تو ان کے ہاں یہ ہے کہ تورہ میں یہ ہے کہ don't shave your side here یعنی اپنے دونوں side کے بال ان کو نہیں کٹنے ہمارے نظرین وہ داڑی ہے ان کے نظرین وہ داڑی بھی ہے اور وہ بھی ہے لہذا اس لیے ان کو یہ گروہ کرتے ہیں اور ان کے ہاں جب تک بچہ تیرہ سال کا لڑکا اور لڑکی جب بارہ سال کی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو یہاں لائے جاتا ہے اور بارہ سال سے پہلے لڑکی اور تیرہ سال سے پہلے لڑکا وہ تورا کو نہیں چھو سکتا اور ان کے ہاں کیونکہ حضرت عساق جو تھے ان کی جو عمر تھی جس وقت حضرت عبراہیم نے ان کو زبا کرنا تھا اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ تیرہ سال تھی ہمارے نظرین تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے لہذا یہ تھوڑا سے چیزیں ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں یہ تو ان کی وہ ہیں ان کا انٹرنس وہاں سے دوسرا یہ شفاعت رکھتے ہیں شفاعت ہی ہوتی ہے کہ جمعہ کی شام کو آج شام سے مغرب کے بعد سے شفاعت شروع ہوگا اور سٹے ڈے کی مغرب تک رہتا ہے اور وہ ہون ہوتا ہے اس ہون کو بجا کے شفاعت شروع ہوتا ہے اور شفاعت میں یہ تین سو سے زیادہ چیزیں یہ نہیں کرتے ایک تو یہ ہے کہ کوئی الیکٹرونک چیز یوز نہیں کرتے پرفیوم یوز نہیں کرتے اور کھانا پکاوا نہیں کھاتے پہلے سے پکا لیتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں اور میاں بیوی اپنے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے اور یہ ایک سٹن جو ڈسٹنس ہے اس تک یہ واک کرتے ہیں اس سے زیادہ واک نہیں کرتے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ حضرات نہیں کرتے اس کو شفاعت کہتے ہیں یا یوم السبت آپ کہلیں لہذا ناظرین یہ ویلنگول ہے اور عام طور پر مسلمانیاں نہیں آتے ہیں لیکن ہم آتے ہیں اور بے خوف ہو کے آتے ہیں اور اس لیے کہ ہماری عبار سے نسبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بھراک کو یہاں پہ بالا تھا لہذا یہ تھوڑا سا میں نے آپ حضرات کو انفرمیشن دے دی ہے عورتیں دے ہیں ان کی عورتیں جب شادی ہوتی ہے جس رات کو شادی ہوتی ہے اس رات کو اپنے سارے سر کے بال کارڈ دیتی ہے ان کے نزیگ یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کی وہ سطر ہے اور وہ بال اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تو لہذا جو شادی سے پہلے بال تو سب نے دیکھے ہوتے ہیں تو لہذا وہ بال کارڈ دیے جاتے ہیں پھر جو نئے بال آتے ہیں تو وہ صرف وصرف اس کا شوہر دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تو لہذا پھر وہ وک پہنتے ہیں اور وک پہن کے جو ہے وہ عورتیں زہر اتر پوری دنیا میں سب سے زہر وکیں ہیں اسرائیل میں بٹھتی ہیں اچھا یہ جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھی کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں کالے کپڑے اس لئے پہنتے ہیں کہ یہ سوگ میں ہیں کالے کپڑے اس لئے پہنتے ہیں کہ یہ سوگ میں ہیں کہ جب تک دوبارہ ان کی حکومت قائم ہو جائے تو یہ سوگ میں ہیں دوسرا آپ نے دیکھو کہ یہ بہت تیز تیز چلتے ہیں یہ تیز تیز اس لئے چلتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک جو ہے سارے جو غیر یہودی ہیں وہ گناہ گار ہیں سنرز ہیں تو لہذا ان سے یہ بھاگتے ہیں اور بھاگنے کے بعد جو ہے وہ یہ ان سے دور بھاگتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاں یہ جو ارتوڈوکس یہودی ہیں جن کے کالے کپڑے اور ڈاڑی ہوتی ہیں تو اسٹیٹ آف اسرائیل میں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے ان کا کام کیا ہے صرف بچے پیدا کرنا ہے جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ ان کو بینیفٹ ملے گا حکومت کی طرف سے فنڈ ملے گا اور یہ کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں دیتے صرف بچے پیدا کرتے ہیں اچھا اور دوسرا جو ہے ایک اور چیز جو میں بتا دوں آپ حضرات کو کہ ہاں تھوڑا سا درد دیتے ہیں قرآن ہو گئے یہ ہمارے فضل صاحب ہیں جی ماشااللہ آپ نمکには یہ پروفر عربي ہیں شوڑا اچھا میں آپ کو بتاؤ جب سلطان عبدالحمید کے زمانے میں تو پانچ ہزار جوئش آئے تھے یمن سے یہ جو یہ ہے جوئش یہ بھی یمن کا ہے تو میں اس سے کہہ رہا تھا یا تم یمنی جوئش ہو کے تم نے ایک امریکن جوئش والا پینا آیا کہ ہم بھی ایسی ہو چکے کام چل رہا ہے کام چل رہا ہے لہذا ناظرین یہ ہے پلسطین دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھا دیکھیں میں ایک اور بات آپ حضرات کے ساتھ شکھوں اسلام کسی بھی ریلیجن کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتا ہر مذہب کو ریسپیکٹ کرتا ہے اور ان کے بلیوز کو ریسپیکٹ کرتا ہے باقی یہ ہے کہ طریق طور پر یہ ہے کہ جیسے جب مسلمانوں کا یہاں پہ جو دور تھا ہمیشہ سے تو ہر مذہب کے لوگوں کو عدادی تھی کہ وہ یہاں پہ عبادت کرتے تھے اور بڑی پیسکولی طریقے سے رہے تھے پہ لیادا یہ تھوڑا سا دکھا دے ان کو اور جو ہے وہ میں پہنے لیے ہیں میرے انڈر جانے سے پہلے ان کے اپنی بھی ٹوپیاں ہیں وہ لے لیتے ہیں یہ اپنی پہنو نا نہیں نہیں ویسے کہہ رہا ہوں نا وہ نہیں جائز ہے وہ تو مشابیت ہو جائے گی جب آپ کسی کی مذہبی شنافت اختیار کرتے ہیں تو شرح طور پر وہ جائز نہیں ہے تو جو بھی یہاں سے گزر رہا ہے اندر جا رہا ہے وہ ٹوپی یہاں سے لے کے اندر جا رہا ہے پہنتا ہے وہاں پہ اور پھر اندر جاتا ہے دیوار کنٹھائی قریب جا رہے ہیں جو میں پہلکٹریز کے بات کر رہا ہوں یہ ہے nice one good luck guys موسیقی چیہ مکسوب بائی موسیقی ایسے مکسوب بائی چیہ مخسوب بائی جو پہلکٹر چیہ مخصوب بائی موسیقی چیہ جب شیخ مکسوب بائی موسیقی ہمارے یہ تو بنتی ہے نا ہم نے بتایا اچھا یہ تو رہا ہوتی ہے نا دیکھیں یہ تو رہا ہے یہ 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 تو سوارا ہے نا یہ دیکھیں اس کے اندر تو رہا ہوتی ہے اچھا ایک تو جیسے ہمارے یہاں قرآن اور سنت ہوتا ہے اس طرح ان کے ہاں بھی ایک تو تورہ ہے اور اس کو اول تیسٹیمنٹ کرتے ہیں وہ کنسیب کرتی ہے چوبیس بکوں سے پانچ نو اور دس تو یہ چوبیس بکیں بنتی ہیں اور جیسے ہمارے یہاں قرآن اور حدیث ہے ان کے ہاں بھی ہے تو یہ تورہ ہے تورہ کو یہ ڈائریکل ہاتھ نہیں لگاتے جو مین تورہ ہوتی ہے لیکن دوسری جو اس کی کتابیں یا تلموت جو ہوتی ہے اس کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر وہ جو تورہ ہے لیفٹی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھیں وہ سارے وہاں پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کیے کریں تو کہتا نا کہ بشیس پرچی پر لکھتے ہیں دیکھیں یہ تو سال کے ایک دن کے اندر جو ہے وہ یہ ساری پرچیاں نکال کے پھر پھینک دی جاتی ہیں یا کہیں سمندر میں ڈالتے ہیں اور ان کے آئے ایک دن ہوتا ہے جس کو یومن یومن کبور کہتے ہیں یعنی یومن مغفور کہ بھئی تین سو چونسٹھ دن جو ہے گناہ کرو اور ایک دن توبہ کر لو تو اس کو یومن مغفور کہا جاتا ہے یومن کبور تو یہ ہے جی یومن مغفور ایک سال میں ایک دن مناتے ہیں وہ اندر یہ وہ ہے نا اندر جانے کا راستہ یہ قریب تر وہاں تک پہنچتے ہیں نا باب المغار بطا تنے آئے لے آپ کے سابتے ہیں مفتی صاحب نے ایس کو بانک کر دن یا بھی سنہوں کے ساں کے جویش اپناہت انت موسیقی موسیقی موسیقی